انسائی سٹوری دیکھنا ہے آپ اب ایک اچھی خبر یہ خبر ہندوستان کے ویڈیان کی ترقی کی ہے یہ خبر ایک ڈینڈڈ آدمی کے ذریعے آنچ لوگوں کو بچا لینے کی ہے یہ خبر انسانیت کے زندہ مثال ہے یہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ آدمی چاہے تو مر کر بھی انسان کے کام آ سکتا ہے اسے نئی زندگی دے سکتا ہے یہ تصویر خرگون کے بھلوارہ نوازی رامیشور کھڑے گی ہے رامیشور نے بھو کر دکھایا جو محض کلپناوں میں ہوتا ہے بینڈڈ ہو کر بھی رامیشور نے آٹھ لوگوں کی زندگی بچا لیا یہ کارنامہ کیسے ہوا تفصیل سے سمجھئے رامیشور نین گاؤں نے ایک سلک حادثے کا شکار ہو گئے تھی سر میں گمبھیر چوٹ لگنے کی وجہ سے رامیشور کو چوئیت رام اسپطال میں بھرتی کیا گیا چوئیت رام اسپطال میں ڈاکٹرز نے بھجوار صبح قریب 10 بچ کر 22 منٹ پر رامیشور کو برینڈڈڈ خوشت کر دیا برینڈڈڈڈ یعنی دماغ کا مر جانا اسی دوران رامیشور کے پریوار والوں نے اورگن ڈونیشن سوسائٹی کے پوسٹر دیکھا پوسٹر دیکھ کر پریوار والوں نے تیہ کیا کہ وہ رامیشور کے انگ دان کریں گے یہ فیصلہ رامیشور کے کڈنی، لیور اور کارنایا دان کر کے کچھ لوگوں کے زندگی بچانے گا تھا برینڈڈڈڈ انہیں کے بعد پریوار والوں نے اگری کیا کہ ہم لوگ گرزہ دان اور چمڑی اور آنکھوں کا اور لیور کا دان کریں گے رامیشور کے کڈنی لگانے کے لیے کھنڈوہ کی شاردہ بیجانی اور بھوپال کے سنجیو جین کو فون کیا گیا دونوں کھنڈوہ آ گئے اور انہیں رامیشور کے کڈنی لگائی گئی مگر اس سے بھی بڑا اور سبردست سام بھوا لیور ٹرانس پلانٹ کا پہلی بار چوئت رام اسپتال میں ہی رامیشور کا پوسٹ موٹم کیا گیا لیور کی ہارویسٹنگ کے لیے گھڑگاؤں کے میدانتہ اسپتال کے ڈاکٹرز کھنڈوہ کے چوئت رام اسپتال پہنچے پیاری پوری ہو چکی تھی کہ رامیشور کے لیور کو جلدی سے جلد گھڑگاؤں کے میدانتہ اسپتال پہنچایا جائے گا راستے میں کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو اس لیے کھنڈوہ پرشاسن نے جلے میں پہلی بار گرین کوریڈور بنایا گرین کوریڈور کا مطلب کچھ سمیہ کے لیے سلک پر ٹرائفک کو روک دیا جائے اور ایمبولنس کے جانے کے لیے سلک پوری طرح سے کھالی رکھی جائے ڈاکٹرز نے رامیشور کا لیور نکالا اور ایمبولنس کے ذریعے چوئت رام اسپتال سے ائرپورٹ کی طرف ایمبولنس لیور لے کر چل پڑے کمیشنر صاحب کو دھنواز دنا چاہتے ہیں اور جلہ پرشاسن کو جنہوں نے گرین کوریڈور اور سب کی بہستہ ہمارے لے کریے اور یہاں تک کہ اس پیشن کا پوست ماتم بھی یہی پہ چھوئت رام اسپتال میں کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح کی اصویدہ نہیں ہو ان کو گرین کوریڈور کے چلتے کریگ گیارہ کلومیٹر کا سفر ایمبولنس نے آٹھ منٹ میں تیہ کیا سامانیتہ یہ سفر تیہ کرنے میں پچاس منٹ لگتے ہیں لیور لے کر ایمبولنس اسپتال سے بارہ بجے نکلی بارہ بچ کر آٹھ منٹ پر ایمبولنس ائرپورٹ پہنچی کنٹینر میں لیور ہونے کے چلتے آرائیول گیٹ پر اس کی ایک سرے جانچ نہیں کی گئی کنٹینر کا صرف میٹل ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا گیا اس سے پہلے تین ڈاکٹروں کا چیک ان بھی کر آیا جا چکا تھا ڈاکٹر کنٹینر لے کر جیٹ کے ویمان 9W2254 میں پہنچے اس سے پہلے یاتریوں کو فلائٹ میں بٹھا دیا گیا تھا تاکہ لیور کے پہنچتے ہی ترنٹ ٹیک آف کیا جا سکے فلائٹ تہ سمیہ 12 بچ کر 20 منٹ پر دلی کے لیے اڑی فلائٹ سمیہ سے 10 منٹ پہلے ہی دلی پہنچ گئی رامیشور کے لیور کو میدانتہ لائیا گیا ایک لیور کے کیڈیبر سے 6 جانیں بچائی جا سکتی ہیں لہٰذا ڈاکٹرز نے رامیشور کے لیور کے کیڈیبر کو 6 لوگوں میں ٹرانس بلانٹ کر دیا اس طرح ایک برین ڈیڈ آدمی نے 8 لوگوں کی زندگی بچائی رامیشور کو کھو دینے کی تکلیف تو پریبار کے اندر ہے مگر گھرو اس بات کا ہے کہ رامیشور نے 8 لوگوں کو نئی زندگی دی ہے رامیشور مثال ہے سماج کے لیے بیوری ریپورٹ انڈیا نیوز